سینسٹیو ایشو جو سامنے آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سریعام کے نام سے جو اے آر وائی ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہیں یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی اے آر وائی کا ہی کیو ٹی وی تھا لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانیاں انہوں نے کیو ٹی وی کے ذریعے پبلک میں عام کی اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلیکلی ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے اور ابھی تک منطقی انجام تک تو مسئلہ نہیں پہنچا لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیر کے دور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے شف شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے حفظہ اللہ تعالی ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی جس میں وہ مختلف قسم کے شوب دے کر کے دکھا رہے تھے اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو بتا ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈراما بازیوں کا نام ہے یہ تو خامخواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہیں بالکل ایسا نہیں ہے اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری دو نمریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے آج آپ جن باتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈراما بازیاں پچھلے تقریبا ایک ہزار سال سے ہو رہی ہیں لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جذبات کی روشنی میں نہیں تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جالی مریض پلانٹڈ ان کو اپنے سامنے لاکر پبلیکلی کسی کے موہ سے سوئیاں برامت کرتے ہیں کسی سے وہ کیل برامت کرتے ہیں پیچ نکل رہے ہیں گولیاں نکل رہی ہیں اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں بلکل وہ تازہ ہیں کوئی زنگ نہیں لگا وا اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے illusion کہلیں آپ نظر بندی یا آپ اسے استدراج کہلیں علم الکلام کے اندر تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاں فقتاں جنرل تو گفتو کرتا تھا specifically ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی by name target نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں on نہیں کرتا تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبا پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا لیکن specifically کبھی اس طریقے سے نہیں کیا اکہ دکہ ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ تو بچارہ شائع کوئی نہیں ہے ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فرادیا سمجھتے ہیں یہ تو شائع کوئی نہیں اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فورا ایسا پینترہ بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کیجئے ہم دونوں مل کر خدم نبوت پر کام کریں گے پوری دنیا لڑا ویلہ ترین بندہ ہونے ہیں وہ کہنا ہے میں خدم نبوت پر کام کر رہا نہ صحیح توں چشتی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی تو اسی خدم نبوت پر کام کرنا ہے غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی ہیں اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں چشتی رسول اللہ کا دفاع عشق علی ثانوی نے بھی کیا ہے مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرے اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے ثانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا اس لیے اس نے دفاع کیا پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے آج ہے 28 جنوری 2024 عالموں سو سال ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا آمز عبریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے انہوں نے اپنے فتاوہ رزویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ پرانے بزرگوں سے کریں گے اور یہ سو سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی سو سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی بھی تھی جب ہی وہ دفاع کر رہے تھے اثر ویس وہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں انہوں نے تو دفاع کیا وہ ہے تو یہ صرف ایک فتوہ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی جان نہیں چھوٹے گی بھائی یہ تو ایک عبارت تھی ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتوہ اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی مئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے خیر یہ میں ایک زمناً بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراں جی مجھے خطب نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اقرار الاسن صاحب اور نہ سوئے تمہیں خطب نبوت نہ تو اڑکے لینا دینا فراڈیو تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائے تم لوگ غلام ہم آمد قادیانی دجال کے اصل فالور ہو صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے جب تک چشتی دجال تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا اس وقت تک ہم آپ کی خطب نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے تو یہ طریقہ وردات ہے اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارت ہوں اقرار تو بچارہ شریف آدمی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے اگر بنا بھی دی وہ ایسی امبیگویس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے بریزوں کو چھوڑ تجھے کھلاتے ہیں بلیڈ بھی سوئیاں بھی تو اپنی نکال کے ذرا بتا باقیوں کو چھوڑ جو بزرگ کہتا ہے میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اپنا قتل ماف کرے سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے موجزات کی پلی لینا بھئی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر مثالیں دیتے ہیں انبیاء اکرام کی علیہ السلام کہ جی ان سے بھی موجزات ہوتے تھے بھئی انبیاء کے موجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں موجزات ہم مانتے ہیں ان کو لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو کر کے بتاؤں ہم مال لیں گے یہ گھوڑا یہ میدان تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر ترو تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبیل میں ہونے جا رہے ہیں آپ کو ساری سیچویشن کلیر ہونی چاہیے اور اس وقت ان کے مقبے فکر کے جو بڑے علماء ہیں جو بڑے آستانے ہیں انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فرادیوں سے میڈیا اور اپنے فرادیوں سے بھی کریں اعلان برات یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں بزرگوں نے تو بڑی خدمات کیا بزرگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے بھائی وہ بھی یہی کچھ تھے یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے یہ مستسزم ہے جو کہ بودھسٹ کے اندر بھی ہے کرسچنز کے اندر بھی ہے ہندووں میں بھی ہے ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر وہاں پہ جیزس کرائیس کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں اور کتنا وہ کفریا اور شرکیا عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے عیسی ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں یہ بھائی ایک فن ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شبدہ بازی ہے استدراج ہے اس کا موڈزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے